ہیلو فرانس کیسے ہیں آپ بڑیاں جب کسی ستارے کا پھر سے ٹی وی شو سننے میں آتا ہے تو اس کے نام کی سرچنگ خود مکھود بڑھ جاتی ہے کہ کون سے پوڈکشن سے ہے کیا نام ہے شو کا اور ان کے ساتھ اپوزٹ کون کھڑے وے نظر آ رہے ہیں باقی کاسٹ کون ہے ان کا رول کیا ہے سٹوری کیا ہے شو کی ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے گوگل پہ سرچ کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے جو ہے اس نام کی سرچنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں ہر چینل پہ کافی شو نئے آنے والے ہیں پھر چاہے کلر لے لو اسٹار لے لو جی لے لو سب ٹی وی لے لو سونی لے لو کیونکہ ٹی آر پی کی وجہ سے شو جلدی جلدی بند ہو رہے ہیں اور نئے پوڈکشن اور نئے شو لگاتار جلدی جلدی آ رہے ہیں اسی کے بیچ میں جو ہے نیوز نکل کر رائی ہے جی ٹی وی پر ایک نہیں دو نہیں تین نئے شو جلدی ہی آ رہے ہیں اور جو ایک بیس ٹائمنگ مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بیس ٹائمنگ چاہیے اب بیس ٹائمنگ میں تو موسٹلی جو ہے ایٹ اور نائن تھرٹی کے بیچ میں کوئی ٹائمنگ کسی کو دینا مسکل ہے کیونکہ وہی تو ایک جی ٹی وی پر ایک اچھی ٹی آر پی نکال کر دے رہے ہیں تو ایسے میں کوئی ادھر پوڈکشن آ کر جید کرے کہ نہیں ہمیں ایک بیس ٹائمنگ چاہیے تو کہیں نہ کہیں شو کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جاتا ہے تو میں بات کر رہے ہوں کرن وی شرما کل سے سوشل میڈیا میں کچھ زیادہ ہی چھائے ہوئے ہیں ایسے میں نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ وہ جی ٹی وی پر ایک نئے شو میں نظر آنے والے ہیں اور شو جو ہے مسلم ٹائپ کا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جی ٹی وی پر پہلا مسلم ٹائپ کا شو آ رہا ہے اس سے پہلے جودہ اکبر قربان ہوا یا پھر آپ قبول ہے جیسے شو کو دیکھ چکے ہیں اور کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں جی ٹی وی پر جو مسلم شو ہوتے ہیں تو یہ کون سے پوڑکشن کا شو ہے جو کی آ رہا ہے اگر آپ نے جو ہے اربین باربیل کے شو پوڑکشن کے شو دیکھے ہوں گے ابھی لیٹیسٹ میٹھائی جس میں دیباتما شاہ تھی تو انہی کے پوڑکشن کا ایک نیا شو آ رہا ہے فیدہ جس کی چرچائے کافی لمبے ٹائم سے چل رہی تھی کہ فیدہ ایک بیس ٹائمنگ مانگ رہا ہے تو وہ انہی کے پوڑکشن کا نام ہے شو کا تو ایسے میں جو ہے انہوں نے کرنوی شرما کو ہائر کیا ہے ان کے اپوزٹ جو ہے ایلیشہ پنوار نظر آئی ہیں دونوں ساتھ میں کھڑے وے کہیں جو نظر آئے ہیں اس کی پک کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے لگتا ہے شاید شوٹنگ کا ہی صور تو نہیں کر دی ہے لیکن نیوز اس سے بھی زیادہ ہے کہ شو کب لونچ ہوگا تو ڈیئر یہ دیسمبر میں لونچ ہوگا اور ایسے میں جو ہے یہ بیس ٹائمنگ مانگ رہا ہے اور اس سے ٹائمنگ جو ہے نائنہ کلوک کی مل سکتی ہے یعنی کہ یہ کم کم کو ریپلیس کر سکتا ہے یہ نیوز شوشل میڈیا میں کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے لیکن فانس تھوڑا سا نراج ہو رہے ہیں کہ کرنوی شرما کے ساتھ ہمیں دیباتما شاہ کو ہی دیکھنا ہے اس سے پہلے دیباتما شاہ انہی کے پوڑکشن پہ کام کر چکی ہے اور اس میں کرنوی شرما نہیں تھا تو فانس نے بلکل بھی سپورٹ نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے بھائی آپ کے کرنوی شرما اور علیشہ پنوار کا نام سننے میں آیا ہے آپ دیکھتے ہیں فانس انہیں کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور اگر انہیں بیس ٹائمنگ مل جاتی ہے تو پھر تو امید ہے کہ شو کافی اچھا رسپونس کرنے کی امید ہے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے جورو بتائیے باقی جانکاری کے لئے ایڈیر لائک سبسکرائب دونوں بنتا ہے